بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اکرارالحسن اے ایر وائی کے ایک بڑی زبردست قسم کے دبنگ صافی ہیں ان کا پروگرام سرعام پاکستان بلکہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے ایک دلیر صافی ہیں محبے وطن ہیں اپنے کام سے مخلص ہیں سب سے مختلف ہیں اور منفرد کام کرتے ہیں میں ذاتی طور پر انہیں بہت پسند کرتا ہوں آج لاہور ڈیفنس کے کے بلوک میں پولیس ٹیشن کے بلکہ سامنے ان پر جو حملہ ہوا اور اس میں کچھ نامعلوم افراد شامل تھے ان کے زخمی ہونے کی ویڈیو جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا پر اس وقت پھیل چکی ہے آپ سب نے دیکھ چکی ہوگی اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح چابی ہاتھ میں رکھ کر ان کے ساتھ ایسا کیا گیا اور سب سے پہلے تو میں اس حملے کی بھرپور مضمت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اقرارالحسن سمیت سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اقرار کے مطابق انہیں مارنے کی بجائے ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی اور انہیں اس مشن سے ہٹانے کی کوشش تھی اور وہ اپنے مشن سے اچھے کاموں سے بلکل نہیں ہٹے گئی اتفاق سے اقرارالحسن جس نیٹورک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا حکومت کے لئے کافی نرم گوش ہے جو سامنے کی بات ہے خود اقرار پر بھی اکثر پوزیشن اس بات کے تانے بھی دیتی ہے کہ آپ سندھ میں اور پنجاب میں فرق کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن میرا ذاتی خیال نے کیسا نہیں کرتے کیونکہ وہ بیسٹ ہیں کراچی میں تو وہ سندھ کے حالات ہی دکھائیں گے اب وہ ہر پروگرام کرنے کے لئے پنجاب لاہور تو آنے سے رہے اب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ حملہ اگر کسی ایسے صحافی پر ہوتا جو حکومت کا مخالف ہو اور حالی میں حکومت پر تنقید کالم لکھ چکا ہو یا کوئی پروگرام کر چکا ہو تو اس وقت آپ یقین کریں دنیا بھر کی سیول سوسائٹی ایون اقوام متحدہ کے سیکٹری بھی ٹویٹس کر رہے ہوتے کچھ ملکے میڈیا ہاؤسز اپنے اپنے انداز میں اس خبر کو کوریج دے رہے ہوتے اور زبردستی سے اداروں کو گسیٹ کر اس میں لے آتے اس کی وجہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے متی اللہ جان اغوا ہوئے پھر بلاول زرداریوں کے گھر گئے سپریم کورٹ کی جج فائز جیسا صاحب اپنے علیہ ویال کے ساتھ ان کی یادت کے لیے یہ بہت ساری یہ رپورٹس نہیں اس طرح کی صحافی بیمار ہو یا زخمی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کوئی بھی بیمار ہو ہمیں جانا چاہیے لیکن اس معاملے کو کیا رنگ دیا گیا تھا اور اب تک متی اللہ جان صاحب ایون دو کہ اس پر بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں لیکن کوئی کانکریٹ ثبوت ایسا سامنے نہیں لاسکے اقرار الحسن بھی اپنے ذرائع اور خفیہ طور پر کام کرنے والے ذرائع کے ذریعے ملک میں پھیلے ہوئے گناہوں نے جرائم کا پردہ چاک کرتے ہیں بلکہ ان ذمہ داران لوگوں کے چہرے بھی اپنے کیمرے کے ذریعے پورے ملک کے سامنے لاتے ہیں کیونکہ ان کے پروگرام میں ہر ہفتے کسی نے کسی ایسے معاملے کو لائے جاتا ہے دسمبر گیارہ کے پروگرام میں انہوں نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا تھا کہ کیا مریم صاحبہ کو فوج پر ایسے بیانات دینے چاہیے یا نہیں مریم صاحبہ نے ابھی حالی میں بٹ کڑائی کی بڑی تعریفی کی اور وہ بٹ کڑائی جو ایک ریسٹران آپ کو پتا ہے کراچی میں اقرار الحسن صاحب کی اہلیہ بھی چلاتی ہیں اور ان کا چینل اور یہ کھل کا ترقید بھی کرتے ہیں مریم صاحبہ میں امید ہے مریم صاحبہ سے کڑائی کی تعریف جس طرح انہوں نے کی اس طرح حملے کی بھی مضمت جلدی کر دیں گی اقرار الحسن 13 ڈسمبر کے جلسے کو کور کرنے کے لیے لاہور میں ہے انہوں نے جو پروگرام کیا جس میں انہوں نے لوگوں سے واکس پاپ پہ جا کے لوگوں سے بات کی مسلم نوم کے جلسے کے اپٹیٹس لوگوں کے خیالات اور لمحہ با لمحہ صورتحال کو کور کرنے کے لیے وہ انبائسٹ انفرمیشن لوگوں تک پہنچانے کی وہ کوشش کر رہے تھے انہوں نے یہ بتایا جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہاں پر کوئی پانی وغیرہ بلکل نہیں چھوڑا گیا اوچھے ہتھگنڈے گرمنٹ نہیں استعمال کر رہی اور وہ یہ بات کر کے حکومتی بیانیے کو جلسے سے پہلے مضبوط کر رہے تھے اور عمام تک حقائق اور سچ پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اکثر حقات اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے صحافی بھی ہیں ان پر بھی حقیقی زندگی میں بھی حملے کیا جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ جب آپ میڈیا پر بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کو تحقیق سے آگاہ کرتے ہیں تو آپ کے دوستوں اور دشمنوں میں اضافہ تو ہوتا ہے آپ کے سکینڈلز بھی بنتے ہیں اور آپ خود بھی اکثر خبروں کی زینت بن جاتے ہیں ابھی حالی میں ہم ایک مشہور انکر ہیں یوچیوب پر کافی فیمس ہیں ان کے شکار کے بارے میں پھر ان کے کاروبار اور پھر ان کے گھر پر بھی باتیں سنی جو کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے تفصیل سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہو اور سارے ثبوت بھی لوگوں کے سامنے انہوں نے رکھے بلوچستان میں صحافی شاہینہ شاہین تھی جو کہ بلوچستان کے ذلہ کیچ میں آپ کو پتا ہے ایک واقعہ ہوا جس میں بعد میں ان کے شور کو نامزد بھی کیا گیا لیکن اس وقت بھی یہی کوششیں ہو رہی تھی کہ کس طرح ہم اداروں سے اس چیز کو جوڑ دیں لیکن اس میں پھر کامیابی نہیں ہوئی اسی طرح صحافی لاہور میں عروج اقبال لاہور میں چلیں گی وہ اپنا ایک اخبار نکالنا چاہتی ایک بڑے لیول پر کام کرنا چاہتی اور اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے ہی خواتین صحافیوں کا جو جلاس بھی ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک خاص رویہ ایک خاص پارٹی کے لوگ یا ادارے ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ پر ہیں کو ہاتھ ضرور لگائیں گی اقرار کی بات دوبارہ کریں تو وہ بڑا اندہ کام کریں ان کی ایک ٹویٹ پر لیکن انہیں جتنی جلدی انصاف ملا اس پر بڑی خوشی بھی ہوئی حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا خوشی اس بات کی کہ الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں قائم دائے میں حیرت اس بات پر انہوں نے اپنی سیکیورٹی کا انتظام کیوں نہیں کیا حالانکہ ان کے سریعام کے پروگرام یا بھی ریسنلی ان کے جو باتی ہیں ان پر ان کے لوگ بہت سے دشمن بھی ہیں اور انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا افسوس لیکن اس بات کا ہوا کہ غریب صحافی کو ایف آئی آر کٹوانے میں دن لگ جاتے ہیں اور کوئی پوچھتا تک نہیں یہاں پر ایک ٹویٹ پر ایک دونی سات لوگوں کو لاک اپ میں بند کر دیا پولیس کا اچھا اور تیز اقدام تھا جس کی تعریف کرنی چاہیے شاید لہوار پولیس کی پرفارمنس جو اب میمن کے کیس میں بھی ایسا کر دیتے سندھ میں اور جن کا قصور بھی صرف اتنا تھا کہ بلاول کے ٹرین مارچ میں جس طرح یہ کور کر تھے جلسہ اس طرح وہ ٹرین مارچ کور کر رہا تھا اس نے وہاں ان سے لوگوں سے سوال پوچھا کہ آپ کو یہاں کیوں بلایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پیسے دے کر ہمیں یہاں بلایا گیا اب اس کی بھی تحقیق تھی اس کا بھی ایک کام تھا لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا اسی کے مائک کی تار سے آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوگی اللہ محال اللہ حفیظ اچھا انگلنڈ کی خلاف ٹیسٹ میچ کے دوران انگلنڈ کی بیٹنگ جام چکی تھی سارا دن عمران خان اور سرفراز مواز بولنگ کروا رہے تھے لیکن پارٹنرشپ نہ توڑ سکے پھر چائے کے وقفے کے بعد عمران خان نے نئی گین لی اور حیران کن طور پر مدسر نظر کو گین دی اور کہا آور کروا مجھے اس وقت کومنٹیٹر تھے پاکستان ٹیم پہ کھلا دی سارے حیران تھے کہ نئی گین سے مدسر نظر ایک میڈیم فاسٹ بولر ہے انہیں دینے کی کیا ضرورتی سرفراز مواز نے تو غصے سے اپنا بیٹ بھی جو وہ گراؤنڈ پر مارا اور پوویلین چلے گئے تھے مدسر نظر نے عور کروایا اور چھے گیندوں پر انگلنڈ کے تین کھلاڑی آؤٹ کر دی اس پرفارمس پر مدسر نظر کو گولڈن عام کا خطاب بھی دیا گیا تھا پھر اس کے بعد اس طرح کو یاد ہوگا بھارت کے خلاف میچ میں اپنا رمیز راجہ جب آؤٹ ہوئے تو عمران خان نے اچانک جو نوجوان کھلاڑی تھے اس وقت وسیع اکرم ان کو ون ڈاؤن بیٹنگ پر بھیج دیا سلیم ملک تھے میاں دات تھے سب لوگ اس فیصلے پر خوش نہیں تھے لیکن وسیع اکرم میں چھبیس کے اندوں پر چھتالیس سرنز بنا کر پاکستان کا رنچے جو آسان کر دیا تھا یہ ساری سٹوری میں نے آپ کو اس کے ساتھ اس لیے جوڑی ہے اند میں ایک بڑا اپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان نے سرپرائز دیا یہ بالکل وہی سرپرائز ہے جو ابھی شیخ رشید صاحب کو وزارت داخلہ دے کر کیا گیا اس پر بہت سے لوگ بات کر چکے ہیں کہ غیر متوقع طور پر یہ وزارت داخلہ دی گی لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ غیر متوقع فیصلہ تھا یہ فیصلہ سرپرائز ضرور تھا بہت سے لوگوں کے لئے لیکن اس پر کام کافی عرصے سے چل رہا تھا شیخ رشید صاحب ایک اچھا وزارت داخلہ بننے کے لئے ڈیف فسٹ سے جو کوشش کہہ رہے ہیں ان کا مالی ریکارڈ بھی شفاف ہے کرپشن پر ان کا کوئی الزام بھی نہیں لگا اور وہ زرداری اور شریف خاندان صاحب کے جو خلاف ہے بغیر کسی دباؤ کے کاروائی بھی کریں گے اجاز شاہ صاحب پر فوج کے کچھ طبقات کا دباؤ تھا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کو ریائت دلوانا چاہتے تھے اور شاہ صاحب کو اسی لئے بدلہ بھی گیا ان کا نام وجہ نہیں تھی بارال شیخ شید صاحب کا ایک پرانا حساب کتاب بھی ہے جو انہوں نے جیو اور حامد میر صاحب سے چکانا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار کے آس پاس ایک زمنی الیکشن میں شیخ شید صاحب جب الیکشن لڑ لیتے تو ایک دن پہلے حامد میر صاحب نے ان کے خلاف ایک پروگرام کیا تھا جس سے ان کی لڑائی بھی ہوئی اس کے بعد شیخ صاحب نے ان کے پروگرام میں جانا چھوڑ دیا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا پورا کریں گے لیکن شکر الحمدللہ کے آج اقرار الحسن تھے حامد میر نہیں تھے ورنہ آپ دیکھتے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا